شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامسٹ عبدالستار یہ میری ایک فیمیل سبسکائبر ہیں آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے انگوٹھے کا جو فرس فیلنج ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ انسان کی بل پاور کیسی اگر یہ لمبا ہو مضبوط ہو تو انسان مضبوط قوتے رادی کا مالک ہوتا ہے تو بالکل ان کا فرس فیلنج لمبا ہے مضبوط ہے تو یہ مضبوط قوتے رادی کی مالک ہیں جو بھی یہ ارادہ کریں گی ہنڈر پرسنٹ ہی اپنے کام کو مکمل کرتی ہیں سیکنڈ فیلنج جو ہے وہ بتاتا ہے لوجی کا سوج بوجھ کا تو ماشاءاللہ ان کی پلاننگ بھی زبردست ہے اور سوج بوجھ بھی ان کی ماشاءاللہ اچھی ہے اب اگر ہم ان کے وینس ماؤنٹ کی بات کریں گے تو وینس ماؤنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے دبا ہوا لگ رہے جب وینس ماؤنٹ آپ کا تھوڑا سا دبا ہوتا ہے تو پھر انسان کی جو ہیلتھ ہے سید اتنی اچھی نہیں ہوتی اور کچھ نہ کچھ زندگی میں سٹیگل بہت ہوتی ہے مشکلات بھی آتی ہیں اور زندگی کی اسائشیں بھی اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملتی اور انسان کو اولاد پیدا کرنے بھی کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو زندگی کی جو لکیر ہے یہ لائف لائن ہے تو یہاں تک یہ تقریباً ڈسٹر بھی ہے جب آپ کی زندگی کی لائن اتنی ڈسٹر بھی ہونا یہاں تک لکیر بن جاتی ہے چالیس سال تو چالیس سال تک تو ان کی زندگی میں مشکلات ہی رہیں گی پرابلم ہی رہیں گی یاد رکھیں اگر آپ کی قسمت کی لکیر کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو لیکن یہاں پر ایسے گنجل سا بنا ہو یہاں پر آپ کی زندگی کی لکیر میں اس طرح کیسے جزیرے بن رہی ہو اور ڈسٹر بنس ہو جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو پھر آپ کی صحت بھی اچھی نہیں ہوتی اور آپ کی زندگی میں مشکلات پرابلم بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہی سے آپ دیکھیں یہ دماغ کی لکیر ہے یہ بھی ان کے مریخ مصبت ہے تو اس پہ دیکھیں کتنی لائنیں یہ اندر گر رہی ہیں نیچے کی طرف تو ان کے اندر ایگو بھی بڑھے گی یہ غصہ بھی بڑھے گا اور یہ غصے کی وجہ سے ایگو کی وجہ سے بھی ان کے کام خراب ہوں گے نمبر دو جب یہ زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ سوچنے والے ہوتے ہیں کوئی بھی پریشان نہیں آجائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے ٹینشن بہت زیادہ لیتے ہیں سوچتے بہتے ہیں اگر کوئی تانہ دے دے کوئی بری بات بول دے تو وہ بھی ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں جوپیٹر جوپیٹر کا جو ابتدائی حصہ ہے یہاں پہ دبا ہوئے یہاں پہ ابار ابرہ ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی زندگی تو ان کی مشکلات میں ہی گودھ رہے گی یعنی کہ پینتیس چالیس سال کی عمر تک ان کی زندگی میں مشکلات رہیں گی پرابلم رہیں گی اور چالیس کے بعد جا کے آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی اور یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے زندگی کی لکیر یہاں سے لے کے یہاں تک تقریباً ڈسٹر بھی ہے یہاں پر بھی راکو لائنے کاٹ رہی ہیں تو تقریباً پینتیس سے چالیس سال کی عمر تک ان کی زندگی میں مشکلات بھی رہیں گی ہیلت کیشو بھی رہیں گی اور گریلو زندگی میں بھی بہت زیادہ ڈسٹر بانس رہے گی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لکیر ماشاء اللہ لمبی ہے تو تقریباً اسی نفع سال کی تک ان کی زندگی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا دماغ کی لکیر اگر آپ دیکھیں گے تو دماغ کی لکیر بھی ٹھیک ہے ان کے انٹیلیجنٹ ہے زہین ہے لیکن ذنی ٹینشنیں بہت زیادہ زندگی میں رہیں گی ٹینشنوں کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت زیادہ مسئلے بنیں گے اور یہ ہوتا ہے آپ کا مریخ مصبت یہاں پہ کالا تل ہے تو یہ بھی ان کے اندر غصہ پیدا کرے گا یہاں پہ ایک لائن اس طرح سے گر رہی ہے تو کوئی نہ کوئی کوڑک چہری سے ریلیٹڈ پرابلم کوئی مقدمہ ایک دفعہ ان کو کوڑک چہری جانا پڑ سکتا ہے یہاں پہ اگر آپ دل کی لکیر دیکھیں گے تو دل کی لکیر بھی یہاں پہ اس طرح سے جزیرے بن رہے ہیں جب دل کی لکیر میں اس طرح سے جزیرے بنتے ہیں تو بہت زیادہ زینی ٹینشنیں بھی ملتی ہیں دل کو دھوکھیں ملتے ہیں اور کوئی دو بڑے دھوکھیں ان کو ضرور ملیں گے اور زندگی میں مشکلات پرابلم بھی ان کو بہت زیادہ آئیں گی یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ٹریول کی جو لکیر ہے وہ ہے تو ہے لیکن ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سفر کی خواہش تو ان کے اندر شدید ہوگی لیکن سفر میں مشکلات ان کو ضرور پیش آ سکتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب آپ کی جو ٹریول لائن ہے وہ اس طرح سے کروس بھی بنائے اور اس طرح سے ٹوٹ ٹوٹ کے چلے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سفر کرتے بھی ہیں تو سفر میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو جو ان کی قسمت کی لکیر ہے وہ مدم ہو کے چل رہی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چالیس سال کی عمر تاک ان کی زندگی میں سخت مشکلات رہیں گے یہ ان کی زندگی کی لکیر بھی بتا رہی ہے دل کی لکیر بھی بتا رہی ہے قسمت کی لکیر بھی بتا رہی ہے کہ چالیس سال کی عمر تاک ان کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلم رہیں گے لیکن چالیس کے بعد یہاں پہ دقیباً ان کی یہ چالیس سال بن جاتی ہے چالیس کے بعد آگے ان کی زندگی بہترین ہو جائے گی لیکن شورت کی لائن پہ دیکھیں اس طرح سے کٹیں تو ان کو بدنام بھی کیا جائے گا سخت بدنامی بھی ملے گی اور کچھ اپنے رشتوں سے ان کو دکھ اور دکھے بھی ملیں گے تو اس کو ہم اس طرح سے بڑھتے ہیں اور باقی اگر جوپیٹر ماؤنٹ پر یہ والی لائن اگر آپ کو نظر آتی ہیں تو یہ انسان کے اندر روحانیہ سپرچویلٹی پیدا کرتی ہیں انسان کو سچے خواب آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انسان بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں ہیلپنگ نیچر کا ہوتے ہیں اور جب دل کی لکیری یوں نیچے کی طرف تھوڑا سا گرتی ہے تو انسان کو محبت میں دکھا ضرور ملتا ہے اور اپنے رشتوں سے بھی دکھ ملتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو قسمت کی لکیری ان کی بڑی شاندار ہے قسمت کی لکیری ان کی بڑی بہترین ہے تو اول ڈے جو ہے وہ ان کی اچھی ہوگی اور بڑھاپے میں ان کے پاس روپیا پیسہ آئے گا اور یہ زندگی میں ترقی کریں گی اب رائٹ ہینڈ پہ بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں تو رائٹ ہینڈ پہ بھی اگر آپ بہت زیادہ غور سے دیکھیں گے تو یہاں تک بھی زندگی کی لائن میں ڈسٹربنس ہی ہے تو بلکل مشکلات ہوں گی بچپن میں اور یہاں پر بھی راہو لائنیں کاٹ رہیں گے تو تقریباً چالیس پینتالیس سال کی عمر تک زندگی میں مسائل ہی رہیں گے اور اس کے بعد اگر دماغ کی لکیر کو دیکھا جائے تو دماغ کی لکیر بھی یہی بتا رہی ہے کہ بچپن میں ہی کافی زیادہ زینی ٹینشنوں کا سامنا رہے گا کم کم تیس سال کی عمر تک تو شدید زینی ٹینشن ان کو دیکھنی پڑیں گی اس کے بعد اگر ہم قسمت کی لکیر کی بات کریں تو لک لائن ان کی اچھی ہے یہاں سے قسمت کی لکیر نکل رہی ہے زندگی کی لکیر بھی لمبی ہے تو تقریباً سترسی سال ہے جو گئی اور یہاں سے شورت کی لائن بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے جب قسمت کی لکیر یوں چلتی ہے اور شورت کی لائن یوں چلتی ہے تو انسان کی اچھی جاب بھی ہو جاتی ہے اور اگر انسان کوئی کاروبار کرنا چاہے کوئی بزنس کرنا چاہے اس میں بھی اللہ تعالی ضرور کامیابیاں دیتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کا یہاں پہ ایک ٹرائنگل بن رہا ہو یہ قسمت کی لکیر کے ساتھ جڑا ہوا یہ اس طریقے سے بن رہے تو یہ بھی انسان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دیتا ہے انسان کی زندگی میں بلکل ان کی زندگی میں مشکلات آئیں گی بیس سے لے کے تیس سال کی عمر میں پرابلم ضرور آئیں گی لیکن اس ٹرائنگل کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ ان پرابلم سے نکلیں گی اور ستائیس ساتھائیس سال کی عمر تک تو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ستائیس سٹائیس کے بعد یہاں سے قسمت کی لکیر ان کی بڑی زبردست ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ان کے شورت کی لکیر اور یہاں پر قسمت کی لکیر یہاں سے اچھی ہو جاتی ہے سوری یہاں سے قسمت کی لکیر اچھی ہو جاتی ہے اور یہاں سے شورت کی لائن آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تقریباً پچیس سال کی عمر سے ان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور یہاں سے پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا یہاں پہ آپ دیکھیں تو رائٹ ہینڈ پہ شورت کی لائن ان کی مجھے زیادہ سٹرانگ لگ رہی ہے یہ اوپر جا کے دو شاخہ بھی ہو رہی ہے اور نیچے سے بھی یہ دو شاخہ ہو رہی ہے تو یہ اچھا سائن ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا نالج کی بھی کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس نالج بھی اچھا خاص ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر چالیس کے بعد ان کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ بھی یون ڈبل ہو جاتی ہے اس طریقے سے پھر اس میں سے ایسے شاخیں نکلتی ہیں پھر شورت کی لائن سے بھی دو شاخیں نکلتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس کے بعد آگے جتنی بھی ان کی زندگی ہوگی اس میں ان کے پاس روپیہ پیسہ آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو عزت دولت شورت سب کچھ عطا کرے گا اور زندگی میں ترقی کریں گی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا اور یہاں سے ایک ریلیشن کی لائن یہ قسمت کی لکیر ہے یہاں سے ایک ریلیشن کی لائن ایسے نکلتی اور یہ اس طریقے سے قسمت کی لکیر کو کار دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کی پہلی محبت ہوگی جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی اس میں پرابلم ضرور آئیں گے کیونکہ یہ ہماری زندگی میں کوئی انسان داخل ہوتا ہے پھر وہ ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہماری ریلیشن کی لائن ہوتی ہے تو بلکل جو ان کی جو شادی کی لائن ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں میں نے بتایا تھا کہ جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا وہ برے دریقے سے ڈیمنج ہوگا یہ پہلی لائن دیکھیں کتنی کمزور ہے ان کی تو جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی جو بھی ان کی پہلی محبت ہوگی جو بھی فرس لاب ہوگا برے دریقے سے نکام ہوگا اور جو اس کے بعد شادی ہوگی اس میں بھی پرابلم کچھ نہ کچھ آئیں گے لیکن امید ہے کہ جو ان کا سیکنڈ ریلیشن ہوگا یہ والا چل جائے گا لیکن اس کے لیے بھی یہ ان کا لیفٹ ہینڈ ہے رائٹ ہینڈ پہ ہم ان کی یہ لائن دیکھ لیتے ہیں تو پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کی سیکنڈ جو میریج ہے وہ چلتی ہے کہ نہیں چلتی تو بلکل ان کی جو بھی شادی ہوگی شادی میں ان کو مسئلے بنیں گے ان کی جو ان کا پہلا ریلیشن ہوگا تو وہ تو ہنڈر پرسنٹ بریک ہوگا اور جو پہلا ریلیشن ٹوٹنے کے بعد ان کے ہو سکتا ہے پہلی شادی ان کی بریک ہو جائے تو پھر اگر ان کی دوسری شادی ہوگی تو دوسری میں بھی ان کو پرابلم نظر آ رہے ہیں دوسری کا چلنا بھی تھوڑا مشکل ہوگا کہیں نہ کہیں ان کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا کیونکہ غصہ ان کے اندر بہت پایا جاتا ہے اور دل کی لائن کے اندر جزیرے بھی ہیں جب آپ کی دل کی لائن کے اندر جزیرے ہوتے ہیں تو آپ جلدی غصے میں آتے ہیں آپ کا موڈ بھی بدلتا رہتا ہے اور آپ جلدی اپنے ریلیشن توڑ لیتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر برداشت نہیں ہوتی آپ کو اپنے اندر سبر بھی پیدا کرنا پڑے گا اپنے اندر برداشت بھی پیدا کرنی پڑے گی آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کی شادی کامیاب ہوگی ورنہ آپ کی پہلی شادی بھی نکام ہوگی دوسری بھی نکام ہوگی تو اگر آپ نے اپنی شادی کو کامیاب کرنا ہے تو آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا سبر سے کام بھی لینا پڑے گا اور بڑی سمیداری کے ساتھ زندگی گزاریں گی تب جا کے آپ کی شادی کامیاب ہوگی تو فرنس آپ میں کوشش کیا کروں گا کہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنایا کروں گا ٹو دی پوائنٹ بات کیا کروں گا تاکہ آپ کو دس پندرہ منٹ کے اندر اندر ہاتھ میں جتنی بھی اچھی سے اچھی لائنز ہوں گی جو سائنز ہوں گے وہ میں ان کو ڈسکس کر دیا کروں گا تاکہ آپ کو پامسٹی زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملے اور آپ ویڈیو سے بور بھی نہ ہوں تو میں نے کوشش کی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کروں اور جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں ان کو صرف ڈسکس کروں تاکہ آپ بھی بور نہ ہوں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ پامسٹی سیکھنے کا موقع ملے تو اگر آپ کو میری آج کی کوشش اچھی لگی ہے تو بلکل آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور باقی جن لوگوں نے اپنا یہ ہاتھ لیڈ کروانا ہے وہ میرے ایسی نمبر پر رابطہ کریں آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس پہ دیں لیفٹ ہینڈ کی پکس پہ دیں اپنا نام اور ڈیٹا آف برس سینڈ کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کا لوشو برچار بھی بنیں گا بارہ ہانوالی آپ کی کنڈلی بھی بنیں گی اور آپ کو ہر چیز بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سمم آمین باقی جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز ہیں فری ریڈنگ نہیں کی جاتی تو وہی لوگ رابطہ کریں جو فیس پے کر سکتے ہیں تو اللہ حافظ جی چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنے اور پیارا سا کومنٹس بھی آپ نے پاس کرنے تھینکیو سوما جزاک اللہ اللہ حافظ